دوستو ہندوستان کی تاریخ بہادر مردوں کے کارناموں سے بھری پڑی ہے ہر قوم اور ہر خطے کی تاریخ میں مردوں کی بہادری کے قصے عموماً ملتے ہیں لیکن آج کی یاترہ میں ہم آپ کو جنوبی ہندوستان کی ایک ایسی بہادر شہزادی کی کہانی سنا رہے ہیں جس نے اکبر جیسے گریٹ مغل کو متدد بار شکست دے کر جیتے جی اپنی ریاست احمد نگر پر قبضہ نہیں ہونے دیا چاند بی بی جنہیں چاند سلطانہ بھی کہا جاتا ہے ریاست احمد نگر کے تیسرے سلطان حسین نظام شاہ اور خونزہ ہمائیوں کی سابزادی تھی چاند بی بی جو بہادری خوبصورتی اور زہانت کا مرقع تھی اکبر جیسے بہتشاہ کے سامنے کیسے کھڑی ہوئی لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ چاند بی بی کی ریاست احمد نگر کس علاقہ میں واقع تھی اور اس کا تعلق کس خاندان سے تھا سلطنت بہمنیہ جو دکن کی عظیم الشان سلطنت تھی آٹھویں صدی ہجری میں قائم ہوئی اس کے فرما روا ڈیڑھ سو سال تک حکمرانی کرتے رہے نویں صدی ہجری میں دکن میں کچھ ایسے انقلابات آئے کہ بہمنیہ خاندان ختم ہو گیا اور چودہ سو ترے سٹھ سے پندرہ سو اٹھارہ تک اس سلطنت کے پانچ ٹکڑے ہو گئے جو احمد نگر کے نظام شاہی بیجاپور کے عادل شاہی گولکنڈا کے کتب شاہی برار کے اماد شاہی اور بیدر کے برید شاہی حکومتوں کے نام سے مشہور ہوئے چاند بی بی کا خاندان احمد نگر کا حکمران تھا چاند بی بی پندرہ سو پینتالیس میں احمد نگر میں پیدا ہوئی ان کی والدہ خونزہ ہمایوں بھی ایک مدبر اور بہادر خاتون تھی جس نے اپنے شہر کی وفات کے بعد حکومت بھی سنبھالی اور متدد جنگوں میں بھی حصہ لیا چاند بی بی جو قریباً اکبر آزم کی ہم عمر تھی کہ بچپن اور جوانی کا زمانہ ہر طرح کے فن و کمال حاصل کرنے میں گزرا ان کی بہتر سہیلیاں مختلف فنون میں یقتہ تھی لہٰذا ان کے حسن و کمال کے مطابق انہیں مختلف عہدوں پر فائز کیا گیا چاند بی بی انہی کے مشوروں سے اکثر کام کیا کرتی تھی شہنشاہ اکبر کے نورتنوں کی طرح چاند بی بی کے ساتھ بھی باکمال عورتوں کا حجوم تھا انہیں گھر سواری کا شوق تھا ان کے گگن محل کی باولی کا نام مچھلی بائی تھا جس میں مختلف رنگوں کی ساتھ مچھلیاں تھی چاند بی بی کی شادی بیجا پور کے حاکم علی عادل شاہ سے ہوئی لیکن علی عادل شاہ کی اچانک وفات کے بعد چاند بی بی اپنی آبائی ریاست احمد نگر واپس آگئے یہی وہ وقت تھا جب شہنشاہ اکبر نے دکن کی چار ریاستوں کو اپنی عطاعت قبول کرنے کے لیے خطوط لکھے سوائے خاندیس کے باقی تین ریاستوں نے انکار کر دیا جس میں احمد نگر کی ریاست بھی شامل تھی تاریخ کے اسی مقام پر چاند بی بی کا نام اُبھر کر سامنے آیا احمد نگر کو فتح کرنے کے لیے شہنشاہ اکبر نے شہزادہ مراد کو آٹھ ہزار کا لشکر دے کر روانہ کیا دیگر راجاؤں کی فوج شامل ہونے سے مغل لشکر کی تعداد تیس ہزار ہو گئی مغل فوج کے احمد نگر کے اطراف میں جمع ہوتے ہی چاند بی بی کی بہادری کی داستان شروع ہوتی ہے چاند بی بی نے بغیر کسی گھبرات کے اپنی تیاری شروع کی مورچے بنوائے انات جمع کیا اور قلعہ کی فصیلوں پر گولہ بارود اور توپیں رکھوا دی اس وقت احمد نگر کے پانچ دعوے دار تھے جن میں چاند بی بی کا بتیجہ تین عمرہ اور ایک دعوے دار مغل فوج تھی لیکن احمد نگر کا دفاع صرف چاند بی بی کر رہی تھی لیکن سوال یہ ہے کہ چاند بی بی کس حیثیت سے احمد نگر کا دفاع کر رہی تھی چاند بی چونکہ خود بے اولاد تھی اس لیے ریاست احمد نگر کے تخت پر اس وقت ان کے بھائی کا بیٹا براجمان تھا جو ابھی کم سن تھا اس لیے اپنی آبائی ریاست کو بچانے کی ذمہ داری چاند بی بی کے سر آ گئی احمد نگر پر مغلوں کے حملے سے ارت گرد کی ریاستوں کو بھی پریشانی لاک ہوئی یوں بیجا پور سے تیس ہزار اور گول کنڈا سے سات ہزار سوار چاند بی بی کی مدد کو آ گئے مغل فوج نے قلعہ کا نہایت سختی سے محاصرہ کیا اور اس کے اطراف موچہ بندی کی دوسرے دن چاند بی بی اور مغلوں میں لڑائی شروع ہو گئی مغلوں نے مسلسل تین ماہ تک قلعہ کا محاصرہ کیا ان تین ماہ میں چاند بی بی بڑی بہادری سے مغلوں کی فوج کا مقابلہ کرتی رہی جب جب مغل اپنے مورچے قلعہ کے قریب لاتے انہیں آتش باری کر کے پیچھے ہٹا دیا جاتا مغلوں کے لیے قلعہ حاصل کرنا بے حد مشکل ہو گیا کیونکہ چاند بی بی اور ان کی فوج نے انہیں اس بہادری سے رکا کہ وہ قلعہ کی خندق تک بھی نہ پہنچ سکے قلعہ پر قابض ہو جانے کے لیے شہزادہ مراد نے خاص طور پر عبد الرحیم خانہ خانہ کو طلب کیا خانہ خانہ نے قلعہ کی دیوار تک نیچے نیچے سرنگیں تیار کرانا شروع کر دی اور جب پانچ سرنگیں مکمل ہو گئیں تو ان میں بارود اور پتھر بھروا دیے چاند بی بی کو ان سرنگوں کا پتا چلا تو ان کی تلاش شروع کرنے کا حکم دیا دوسرے روز چار سرنگوں کا پتا چل گیا ان میں سے بارود نکال لیا گیا ابھی آخری سرنگ کی تراش جاری تھی کہ مغل فوج نے اس میں آگ لگا دی جس سے فصیل کا ایک حصہ منہدم ہو گیا چاند بی بی نکاب ڈال کر محل سے باہر آ گئی اور شکستہ فصیل پر کھڑی ہو گئی مغل فوج اس منہدم حصہ پر حملہ آور ہوئی لیکن چاند بی بی نے اس بہادری سے مقابلہ کیا کہ مغلوں کی ساری آن بان جاتی رہی قلعہ کے سپائیوں نے جب بزاتے خود چاند بی بی کو لڑتے دیکھا تو وہ بھی نہایت دلیری سے دشمن کا مقابلہ کرنے لگے شام تک میدان گرم رہا لیکن مغل فوج ناکام ہو کر واپس چلی گئی چاند بی بی نے صبح ہونے سے پہلے پہلے فصیل کی مرمت کرائی مغل مررخین لکھتے ہیں شہزادہ مراد اپنے خیمے میں واپس آیا تو اسے اس شکست پر بہت زیادہ شرمندگی ہوئی وہ چاند بی بی کی جرت اور ہمت سے سخت حیران اور متاثر ہوا شہزادہ مراد کو یقین ہو گیا کہ چاند بی بی کی موجودگی میں قلعہ احمد نگر کا فتح ہونا مشکل ہے یوں مغلوں اور چاند بی بی کے درمیان ایک مہائدہ ہو گیا لیکن کچھ عرصہ بعد مغلوں نے مہائدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چاند بی بی کے اس علاقہ پر قبضہ کر لیا جو اس کے باپ نے اسے جہیز میں دیا تھا ایک بار پھر چاند بی بی اور مغلوں کا لشکر آمنے سامنے تھا اس مارکے میں بھی چاند بی بی نے مغلوں کی فوج کو شکست دی اسی مارکے سے واپس جاتے ہوئے شہزادہ مراد کی وفات ہوئی جس کا اکبر کو بہت زیادہ دکھ ہوا اور احمد نگر کی تسخیر پر اس نے اس بار شہزادہ دانیال کو مقرر کیا شہزادہ دانیال اور خانے خانہ تیس ہزار کا لشکر لے کر روانہ ہوئے اس جنگ کے لیے اکبر بھی خاندیس کے علاقے برحان پور میں موجود تھا چاند بی بی کو جب شہنشاہ اکبر کی برحان پور میں موجودگی کا عرم ہوا تو وہ رسد اور آلاتِ حرب جمع کر کے قلابنگ ہو گئی بیجاپور اور گولکنڈا سے امداد نہ آنے کے باوجود چاند بی بی نے پہلے سے بھی زیادہ بہادری سے مغلوں کا مقابلہ کیا جس سے مغل فوج کا بہت زیادہ نقصان ہوا اور مغل فوج کو واپس جانا پڑا اس مارکے میں شکست کے بعد اکبر آزم کو اندازہ ہو چکا تھا کہ کسی فریب سے کام لیے بغیر چاند بی بی کو شکست دینا مشکل ہے سو اس نے دو عورتوں کو قلعہ احمد نگر میں بھیجا جنہوں نے خود کو کشمیر کی شہزادیاں بتاتے ہوئے چاند بی بی کی قربت حاصل کی پندرہ سو پچانوے میں شہنشاہ اکبر نے شہزادہ دانیال کو پھر احمد نگر بھیجا کہ اس بار ایار عورتوں کی وجہ سے فتح یقینی ہے لیکن چاند بی بی مقابلہ کے لیے تیار تھی اس چوتھے مارکے میں ان ایار عورتوں نے چاند بی بی کے نام سے ایک جالی خط شہزادہ دانیال کے نام لکھ کر چاند بی بی کی فوج تک پہنچا دیا جس سے بہت سے سردار چاند بی بی سے بھدزن ہو گئے سرداروں کے ساتھ چھوڑ جانے کے باوجود چاند بی بی نے آخری دم تک مغل فوج کا مقابلہ کیا شکست کا اندازہ ہو جانے پر چاند بی بی نے گگن محل کے اندر تہذاب کے ہوز میں کودھ کر جان دے دی مغلوں کے ساتھ اس چوتھے مارکے میں بھی فتح چاند بی بی کی ہی تھی اگر مغل چال بازی سے اس کے سرداروں کو منحرف نہ کراتے یوں اکبر آزم چاند بی بی کی زندگی میں قلعہ احمد نگر کو فتح نہ کر سکا اکبر آزم کو تیسری بار شکست دینے کے بعد چاند بی بی نے خود بلکیس زما کا لقب اختیار کیا تھا لیکن احمد نگر پر قبضہ کے بعد اکبر نے خود چاند بی بی کو نادر الزمان چاند سلطانہ کا لقب دیا اپنی بہادری سے اکبر آزم جیسے شہنشاہ کا مقابلہ کرنے والی چاند بی بی کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا دوستو آپ کو ہماری یہ یاترہ پسند آئے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجے اور ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجے